اب سوال اٹھتا ہے کہ داؤد پکڑ میں نہیں آتا بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ اور بریٹن تک کی ایجنسیوں کو کراچی میں داؤد کے ہر ٹھکانے کی خبر ہے پھر بھی داؤد پکڑ میں نہیں آتا کیونکہ اس کو پکڑنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کو سوپ دی جاتی ہے جو داؤد کے سرپرست ہندوستان کی سب سے تیاری ممبئی پولیس پچھلے پچیس سال سے داؤد ابراہیم کو ٹھوڑ رہی ہے ایک سو اٹھاسی دیشوں کی پولیس یعنی انٹرپول کو پچھلے سترہ سال سے داؤد ابراہیم کی تلاش ہے اور پچھلے سات سال سے امریکی خوفیہ ایجنسیا بھی اسامہ بن لادن کے فائننسر داؤد ابراہیم کو پوٹ رہی ہے پھر بھی داؤد ہاتھ نہیں آ رہا آخر کیوں داؤد کے قانون کے شکنجے سے بچے ہونے پر تب اور بھی حیرت ہوتی ہے جب انٹرپول سے لے کر دنیا پھر کی خوفیہ ایجنسیا جانتی ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے پھر بھی داؤد ہاتھ نہیں آ رہا تو اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جن لوگوں نے داؤد کو پناہ دے رکھی ہے انہیں پر داؤد کو ٹھوڑنے کی زمداری ہے اتنا تو اب ثابت ہو ہی چکا ہے کہ داؤد کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے اور اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں کئی سارے راج ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ داؤد کھولے آم آخر کیوں گھوم رہا ہے دیپک شرما کے ساتھ شمشیر سنگھ ڈلی آج تک